اسلام علیکم ویلکم ٹو لائٹ آف نولیج بیولوجی انٹر میڈیٹ پارٹ ون آج ہم لیکچر نوبر ٹو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو لیکچر کے میڈ میں یا لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں برانچیس آف بیولوجی دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم صرف برانچیس ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے بیولوجی کے تو بہت ایزی ہے اورگنیزمز کا اپنی فیزیکل سراؤننگ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ ایکولوجی ہے ایمبریولوجی فارمیشن گروہ اینڈ ڈیویپمنٹ آف دا ایمبریو ایمبریو کی فارمیشن ہونا پھر اس کی گروہ اور اس کی ڈیویپمنٹ ہونا ٹھیک ہے آفٹر ہیچنگ اس کا ڈیویپمنٹ تو یہ ہم کس میں سٹڈی کرتے ہیں ایمبریولوجی میں اس کے بعد فیزیولوجی اور آپ نے ایٹ ڈیلز ویڈا سٹڈی آف یہ آپ نے لگاتے جانا ہے فیزیولوجی ڈیلز ویڈا فنکشن آف ارگنیزم اینڈ ایٹس پار فیزیولوجی میں ہم ارگنیزم کے فنکشنز اور اس کے پارٹس اس کے کیا فنکشنز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں مارفولوجی مارفولوجی فارم اینڈ سٹکچر کو ڈسکس کرتے ہیں ایکسٹرنلی سٹکچر آف سائز شیپ آف اینڈ سٹکچر آف اینڈ آرگنیزم آناٹومی سٹڈی آف انٹرنل باڈی پارٹس اسپیشلی بائی ڈائسیکشنز ڈائسیکشنز کے ذریعے ہم انٹرنل پارٹس کو جو سٹڈی کرتے ہیں وہ آناٹومی میں کرتے ہیں نیکسٹ برانچیز پیلینٹالوجی ایڈیلز ویڈا سٹڈی آف فوسیلز تو کلاسیفائی آرگنیزمز آرگنیزمز کو آپ نے ڈیفرنٹ کلاسیز میں ڈوائیڈ کرنا ہے اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے تو وہ ہم اس کی فوسیلز کو سٹڈی کر کے کرتے ہیں ایولوشنل کنسیپٹ جو ہمیں ملتے ہیں وہ بھی پیلینٹالوجی سے ملتے ہیں نیکسٹ اس ہسٹالوجی اسے سٹڈی آف ٹیشوز کہتے ہیں مائکروسکوپک سٹڈی آف ٹیشوز اس کالڈ ہسٹالوجی تو آپ نے ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ نے ایڈیشن کرتے جانا ہے فور ورڈز کی ایولوشن کیا ہے ایڈیشن سٹڈی آف چینج ان کریکٹریسٹیکس آور سیورل جنریشنز جنریشنز جو خصوصیات ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں ان میں کیا ایڈوانسمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے وہ ایولوشن کلاتی ہے اس کی سٹڈی ایولوشن کلاتی ہے نیکسٹ اس جینیٹیکس جینیٹیکس اس سٹڈی آف جینز انہیریڈیٹی ورہاست میں جو آپ کو جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کی سٹڈی ہم کس میں کرتے ہیں بیولوجی کے برانچ ہے جینیٹیکس نیکسٹ ون ایز زو جیوگرافی جیوگرافی کل ڈسٹریبیشن آف اینیملز اینیملز جیوگرافی کے لحاظ سے ٹھیک ہے سپیس کے لحاظ سے کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ ہیں کالڈ ریجنز والے کون سے اینیملز ہوتے ہیں ہوت ریجنز پہ کون سے ہوتے ہیں ٹروپیکل ریجنز سب ٹروپیکل ریجنز تو جیوگرافی کل جیوڈسٹریبیشن ہے وہ ہم زو جیوگرافی میں ڈیل کرتے ہیں نیکس برانچیز یہ تو بک پہ نام لکھے تھے اور ایک ایک ورڈ میں ایکسپلین کیا ہوا تھا ایک ایک ورڈ میں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو مین ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے مالیکولر بیولوجی فریش وارٹر بیولوجی یہ ہم ڈسکس کریں گے یہ بک میں بھی اس کی ٹرو ٹری ٹری لائنز موجود ہیں نمبر ون اس مالیکولر بیولوجی برانچ آف بیولوجی دیلز ویدہ سٹڈی آف سٹرکچر آف آرگنیزم دہ سیل اور گنیلز ایٹ مالیکولر لیول مالیکولر لیول پہ آپ نے اورگنیزم کو اس کے سیل کے سٹرکچر کو اور اس کے اورگنیلز سب سے بڑا کون ہوتا ہے اورگنیزم اس کے اندر سیل ہوتے ہیں سیل کے اندر اورگنیلز ہوتے ہیں اور اس سب کو اپنے مالیکولر لیول پہ سٹڈی کرنا ہے وہ ہم کس میں کرتے ہیں مالیکولر بیولوجی میں کرتے ہیں نمبر ٹو ایز انوارمنٹل بیولوجی اورگنیزم کو ان کے انوارمنٹ کے لحاظ سے جو سٹڈی کرتے ہیں وہ ہم انوارمنٹل بیولوجی میں کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اورگنیزم کا اس کے انوارمنٹ اور انوارگینک انوارمنٹ سے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہم سٹڈی کرتے ہیں اور وہ کونسے انتریکشن سٹیلی کرتے ہیں کونسے 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 کونسیم نیکسٹometry is پریش وارٹ بیولوجی a deal with the organisms living in fresh water bodies پریش وارٹ بوڈیز میں جو organisms عمرے ہیں ان کی study ہم اس میں کرتے ہیں پریش وارٹ بیولوجی میں کرتے ہیں وہ کہاں پر رہتے ہیں rivers میں سٹریمز میں lakes میں ایرے والٹ انچار پریٹیسز وارٹ باریش وارٹ بیولوجی FIFA ڈوالٹ ان کے آٹری بیولوجی کے ہم فیزیکل اور کیمیکل پیرامیٹرز بھی ڈسکرس کرتے ہیں کیمیکل پیرامیٹرز میں وارٹر کی پی ایچ آجاتی ہے کیمیکل پیرامیٹر میں ڈیزولب اکسیجن آتی ہے وارٹر کی جبکہ فیزیکل پیرامیٹر میں اس کی لائٹ اس کا ٹیمپریچر اس کا کلر اس کی تربیڈیٹی بھی ساری چیزیں آتی ہیں نیکسٹ اس میرین بیولوجی سیز اور آشنز سیز اور آشنز وغیرہ میں لائف کو سٹیڈی کرنا وہ کس برانچ میں آتا ہے میرین بیولوجی میرین لائف کو سٹیڈی کرنا اور سی کے فیزیکل اور کیمیکل پیرامیٹرز کیا ہیں اس کے پوائنٹس تو سیم ہوگئے لیکن وہ پیرامیٹرز تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا تربیڈی وارٹر کلر وارٹر میں سائلڈ کے مانٹ وارٹر کے بی ایچ اور اسی طرح وارٹر کے اندر ڈیزولف گیرسی تو یہ سچیڈی Estado اور پیرامیٹس کیا ہیں شیلٹر بھی لیتے ہیں اور پیرامیٹس ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں فوڈ بھی لیتے ہیں شیلٹر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں پیرامیٹس ہوتے ہیں ان کی سٹیڈی پیرا سائیٹولوجی کہلاتی ہے یہ چار چیزے ہم دیکھتے ہیں پیراسائٹ کے سٹکچر کیا ہے وہ ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے اس کی لائف ہسٹری کیا ہے اور جس ہوسٹ پہ وہ ٹیک کرتا ہے اس سے ریلیشنشپ کیا ہے ہمارے نیکسٹ کنسرن ہیومن بیالوجی یہ دیلز ویدہ سٹیڈی آف مین انوارمنٹل میں ہیومن کا انوارمنٹ سے انٹریکشن تھا لیکن ہیومن بیالوجی میں صرف ہیومن کو دیکھیں گے یہ انکلوڈز فوم اینڈ سٹرکچر نمبر ٹو فنکشن تھری ہیسٹولوجی اناٹمی مارفولوجی ایولوشن جینیٹک سیل بیالوجی ایکولوجیکل سٹیڈی آف ہیومن بیگز یہ ساری چیزیں ہیومن کی سٹیڈی کرتے ہیں ہم یومن بیالوجی ڈیر مارک دیفرنس بیالوجی اینڈ میرکی انوارمنٹل بیالوجی آف ہیومن لوگی ہیومن کا سوشل بیہیوئر کیا ہے سوسائیٹی کے ساتھ اور اس کی کیومنل لائف کیا ہے ٹھیک ہے تمام لیونگ نون لیونگ ارگنیزم سے اس کا کیا ریلیشنشپ ہے کیومنیٹی کے ساتھ اس کا کیا ریلیشنشپ ہے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں سوشل بیولیجی میں اور یہ موسٹ اڈوانس فرم ہے جو کہ بیولیجی میں یوس کی جاتی ہے لیونگ ارگنیزم کے سسٹم کو ان کے پروسیسز کو ٹھیک ہے مینفیکچرنگ اور سرویسز انڈسٹریز میں استعمال کرنا مثال کے طور پر انسولین بنائی جاتی ہے ڈیفرنٹ جینز بنائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ پروٹینز بنائی جاتی ہیں لیونگ ارگنیزم کا یوس کر کے بیکٹیریا کو یوس کر کے ہم انسولین بناتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا کا ڈیویجن ٹائم بہت تیز ہے ٹھیک ہے 20 منٹ میں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے بائنری فیشن کے ذریعے تو اس لیے ہم اسے انسولین حاصل کر لیتے ہیں گوڑ سے ہم ڈیفرنٹ پروٹینز حاصل کرتے ہیں ڈیفرنٹ انیملز سے ہم ڈیفرنٹ پروٹینز حاصل کرتے ہیں تو وہ کس سے کرتے ہیں بائیو ٹکنالوجی پروسیس سے تھانکس فور ووچنگ اچھا وہ جو فیکٹ آپ کو بتانا تھا پچیس سال کے عمر میں آپ کا برین فلی ڈیویلپ ہوتا ہے ایک اور سن لیں برین ہے جو موسٹ کمپلیکس پارٹ اف دی بھوڈی سب سے کمپلیکس پارٹ آمری بھوڈی کا برین ہے سیکرا در نقص کمپلیکس پارٹ آف دی بھوڈی آئیس آئیس آپ کی سیکرا در زیادہ کمپلیکس پارٹ ہیں آپ کے آئیس آپ کو برینے دنیوں بنیاد پچیس سی کمپلیکس پارٹ آف دی بھوڈی اگر آپ کو یہ آنکھ کیمارے کے ساتھ معازنہ کیا جائے تو پانچ سو چھہتر میکاپکسل ہے جو کھونیا آنکھ کا پارٹ ہے سب سے باہر والا اس پر بلڈ سپلائی بلکل نہیں ہے باقی جسم کے ہر حصے میں بلڈ سپلائی ہے اس کو ڈریکلی ائر سے اکسیجن پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ تین چار فیکٹ ہو گئے ہیں اللہ حافظ